آپ کے اسی بنگال میں آپ نے یہ بھی سنا اور دیکھا شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے حلدی کی رسم اب بڑی تیزی سے یہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں حلدی کی رسم ہوتی ہے چلو حلدی اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ حلدی کیوں لگائی جاتی ہے ایک دن میں انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ شادی کے موقع پر ہمارے بھارت میں حلدی کیوں لگائی جاتی ہے تو پتہ لگا کہ حلدی کا بھی تعلق مذہب سے ہے اس کو بھی ہندو دھرم کی کہ اندر ایک بڑی مانتہ دی گئی ہے کہ اگر حلدی لگا لی جائے تو پھر عورت شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے پتی پتنی کا جو رشتہ ہے اس پہ کسی کی نظر نہیں لگے گی حلدی کے لگانے سے اس کے اندر برکت پیدا ہوگی اب ظاہر ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حلدی لگانا بھی ٹھیک نہیں حالانکہ حلدی کے اندر میڈیکل پوائنٹ آف یو سے انٹی سپٹک ہے حلدی حلدی لگانے سے شریر اور بدن میں فائدہ ہوتا ہے چلو اگر ہم دوا کے طور پہ علاج کے طور پہ شادی ہو رہی ہے لڑکی کی وہ اپنے بدن پہ حلدی لگا رہی ہے چلو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو صحیح بھی کہہ دیں لیکن اس کا باقاعدہ ایک فنکشن کرنا حلدی کے نام پہ پوری پارٹی ہو رہی ہے سارے گھر کی لڑکیاں پیلے پیلے کپڑے پہن رہی ہیں سارے گھر کے لڑکے پیلے پیلے کپڑے پہن رہے ہیں باقاعدہ دعوت کا اعتمام کیا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے یہ تو غیر مسلموں کا کلچر ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرَمْ بِشِبْرِنْ وَزِرَاءً بِزِرَائِنْ او لوگو تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے اگر وہ پورا ایک بالشت چلیں گے تو تم ایک بالشت چلو گے ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے اگر تم سے پہلے کے لوگ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی اس کے بل میں چلے جاؤ گے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر تم چلو گے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی پہلے کے لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں کیا یہودی اور عیسائی مراد ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور کون مراد ہیں تو آج مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے کلچر کو اپنا رہا ہے اور آج ہمارے شادی بیاں میں بہت ساری چیزیں ان کے یہاں کی ہو رہے ہیں اچھے اچھے دیندار گھروں میں بڑے منایا جا رہا ہے بچے کی پیدائش کے دن بچے کے لیے باقاعدہ بڑا سک کیک لایا جا رہا ہے محمدتی لائی جا رہی ہے گھر میں پارٹی ہو رہی ہے تالی بجائی جا رہی ہے ہیپی بڑے ٹو یو کا نعرہ لگایا جا رہا ہے خاندان والوں کو دعوت کھلائی جا رہی ہے کیا ہے میرے بھائی اس اس کے بعد انیورسلی منائی جا رہی ہے میری شادی ہوئی تھی چوبیس فروری کو ہر سال چوبیس فروری کو میری بیوی کہتی ہے کہ کلاپ رہیں گے کہ نہیں میں کہتا میں پروگرام میں جا رہا ہوں میں رہتا ہی ہوں اس دن عورتوں کو نا یہ سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہے کہ شادی کی شادی والے دن شور ہمارا گھر پہ رہے سالگراہ والا دن ہے اس دن بڑا یادگار دن ہے ارے بھائی ہر دن کو یادگار بناو گا بیوی سے محبت کرنے کے لیے سال کا کوئی دن خاص نہیں ہے ہر دن اس سے محبت کرو بچوں سے محبت کرنا ہے بچوں کو کیک کھلانا ہے کبھی بھی کیک کھلاؤ اس کے لیے آپ کو بڑے منانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام چیزیں بیکار ہیں ہم نے ایک دن بنا لیا اب مدرس ڈے سال میں ایک دن ہے مدرس ڈے اس دن بیچارہ جو زندگی میں کبھی اپنی ماں سے قائدے سے بات نہیں کرتا وہ بھی فیس بک پر گیان دے رہا ہے کہ ماں کا یہ مقام ہے اور ماں کا یہ مقام ہے ہیپی مدرس ڈے ابے جا کے پہلے تو اپنی ماں کی خیر خبر لے بھائی سال گھر میں تیری بوڑی ماں دوائراج کو ترس رہی ہے اور تو فیس بک پر مدرس ڈے کی مبارک بات دے رہا ہے فادرس ڈے باپ کے نام پر ایک ڈے منایا جا رہا ہے تو یہ جتنے ڈیز ہیں یہ جو ڈیز منایا جا رہا ہے میرے بھائیو یہ بھی ہمارے اسلامی کلچر میں نہیں ہے ہمارا اسلام کا بڑا کلیر اینڈ کلین کونسپٹ ہے کہ باپ ہر دن باپ ہے ماں ہر دن ماں ہے ماں کا سمان روز ہونا چاہیے باپ کی سیوہ روز ہونی چاہیے بیوی سے محبت روز ہونی چاہیے اور بچے کے شوق اور اس کے بچوں کے عرمان کو روز پورا کرنا چاہیے اس کے لئے اس طریقے کی چیزوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آج ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں سے ان سب چیزوں کو ہٹانا ہے تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کیسے کریں اپنے گھر کا صدھار کیسے کریں